نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا خبر میں دمہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ چھتیس گڑھ میں چناوی سال میں پارٹیاں کسانوں کو سادھنے میں جٹی ہوئی ہیں پردیش کی کانگریس سرکار نے سمرتن مل بڑھایا ہے کندد نے بھی درو میں اضافہ کیا پردیش میں امس پی کو لے کر راجنیتی تیز ہے چھتیس گڑھ کو دھان کا کٹورا کہا جاتا ہے اور یہاں کے کسان گیم چنجر کے روپ میں ہمیشہ سے ثابت ہوتے رہے ہیں اب ایسے میں چھتیس گڑھ میں اگر امس پی کی بات نہ ہو کسانوں کی بات نہ ہو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب کسانوں کی یاد بی جے پی اور کانگریس دونوں دلوں کو آ رہی ہے دوہزہ اٹھالہ کے ویدھان سبح کے چناؤں میں کسانوں نے کانگریس کا بھرپور ساتھ دیا اور پارٹی ستہ میں آئی پردیش میں کسانوں کے ساتھ کے بنا سرکار بنا پانا سمبھاؤ نہیں ہے یہ بات کانگریس جانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دھان خریدی کا سمرتن مول در بڑھا دیا گیا ہے اور اب سی ایم بھوپیش بھگیل سوامی ناثن کمیٹی کی سفارشوں کے نسار ایم ایس پی تیہ کیے جانے کی مانگ کر رہی ہیں ایم ایس پی نہ کیول جو پانی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس کے ادھار پر منا چاہیے دیو منا چاہیے بلکہ ایم ایس پی تیہ کیا ہے ایسی پرکار چھتیز گھر میں منا کیا ہے اسی پرکار ہی پوری دیش میں منا کیا ہے اگر ہے ہمت تو ڈیویٹ کر لیں کہ ان کے نو سال اور موڈی کے نو سال میں ایم ایس پی کس کا کتنا بڑھا ہے اگر ہمت ہے تو معافی مانگنے کے لیے تیار رہیں بھارت سرکار نے دوہجار چودہ کے ایم ایس پی سے تین گناہ دو گناہ چار گناہ بڑھایا ہے دلہن تلہن جو انہوں نے کبھی دیا نہیں یہ کیا بولیں گے کسانوں پر سیاست جاری ہے بی جے پی ہویا کانگریز سب ہی خود کو کسان ہتیشی ثابت کرنے میں جٹی ہیں اور کسانوں کے لیے کیے گئے کاریوں کو گناہ رہی ہیں پردیش میں ایم ایس پی پر آروپ پر تیاروب کا دور چاری ہے لمبے آندولن کے بعد ایک بار پھر سے پردیش نہیں بلکہ دیش کے بھی کسان اب آندولن کرنے کے موڈ میں نجر آ رہے ہیں اور آندولن کا اب بگل لگ بگ بستا جا رہا ہے اور ایسے میں اب چھتیز گڑ میں راج نیتی تیج ہو گئی ہے کیونکہ چھتیز گڑ کے جو کسان ہیں وہ گیم چینجر ہمیشہ سے ثابت ہوتے رہے ہیں پیتالیس لاکھ سے ادھک کسان ہیں جن کا پنجیان ہے اور اب ایم ایس پی کو لے کر کے راج سرکار نے لگاتار کیندر سرکار پر نشانہ سادہ ہے مکمنتری بھوپیز بھگھیل نے سابطور پر کہا ہے کہ سوامی ناثن کمیٹی کے سیفاریز کے انسار اسے لاغو کیا جائے اور ایم ایس پی دیا جائے تو اسے لے کر کے کیندری منتری گری راج سنگھ نے کہا ہے اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرا لے اور ماں بھی مانگنے کو تیار رہے یہی وجہ ہے کہ اب ایم ایس پی کو لے کر کے کانگریس اور بی جے پی میں آروپ پرتیاروں کے دور لگاتار جاری ہے جہاں راج سرکار ایم ایس پی نہیں بڑھانے کو لے کر کے کیندر سرکار پر نیسانہ سادھ رہی ہے تو وہی کیندر سرکار نے اور کیندری منتری گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ ایم ایس پی بھاچپا ساسنگال میں چار گناہ تک بڑھے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایم ایس پی کو لے کر کے جس طرح سے یہاں راج نیتی ہو رہی ہے تو کسان کسے اپنا نیتا چنتے ہیں اور ان کے جھولی میں کسانوں کی بوٹ جاتی ہے کیمرا پسند راجین چودری کے ساتھ تیگل تیواری نیو جیٹین رائپور 36 گھر 36 گھر میں پارٹیاں چناوی رڑنیتی بنانے میں جوٹی ہیں حالانکہ کانگریس اس بار بھی پرانی رڑنیتی آزماتی نظر آ رہی ہے پارٹی رگاتار سنبھاگی سنبھلن کر رہی ہے جہاں کاری کرتاؤں اور پدادکاریوں کو چناوی ٹپس دیے جا رہے ہیں دیکھیں ریپورٹ 36 گھر میں کانگریس پارٹی پوری طریقے سے چناوی موڑ میں آ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک سنبھاگی سنبھلن کیا جا رہے ہیں پہلے جگدلپور برصر سنبھاگی سنبھلن کیا گیا اس کے بعد بلاسپور سنبھاگی سنبھلن کیا گیا اس کے بعد میں 11 کو رائپور اور 13 کو سرگجا سنبھاگی سنبھلن کیا جائے گا اس سنبھاگی سنبھلن کے ذریعے کانگریس پارٹی کے جو تمام جو پدادکاری ہیں مکمانٹی بوپیج بگیل پی سی سی جو پروہاری ہے کماری شہل جا پردیس سدیکش مہن مرکام یہ تمام لوگ بیٹ کر کارتاؤں سے بات کرتے ہیں پتہ دیکاریوں سے بات کرتے ہیں اور جو روٹ لیور پر کس طرح کے صدھار کرنے کی ضرورت ہے آنے والے چناؤں کو دیکھتے ہوئے اس پر بات چیت کی جاتی ہے اور ساتھ ہی اسٹرٹیجی بنائی جاتی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ ابھی سمبھاگی سمیلن کے بعد میں ویدھان سبھاوار سمیلن کیا جائے گا اور ایک ایک بوت کی جانکاری لی جائے گی کانگریس کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے پچھلا چناؤں لڑا گیا تھا اسی طریقے سے اس بار بھی چناؤں کی رنیتی ہوگی کہ بوت اس طرح پر جو ہے وہ کس طریقے سے کانگریس کا ہر کارکرتہ مجبوطی سے اور لوگوں سے ایک دم سیدھے ڈائریکٹ اور پر کنیکٹ رہے چناؤں کی تیاریوں میں جوٹی کانگریس سنگٹن کو مضبوط بنانے میں جوٹی ہے سمبھاگی سمیلنوں کے ذریعے پردیش پرپاری کماری شیلجہ یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پارٹی کہاں مضبوط ہے اور کہاں کمزور ان سمیلنوں کے ذریعے ستہ اور سنگٹن میں تال میل کی سیکھ دی جارہی ہے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کی بھی ہدایت دی جارہی ہے بستر اور بلاسپور کے بعد اب رائپور اور سرگجہ سنبھاگ میں باتھک ہوگی بلاسپور میں سنبھاگی سنبھلن کافی چرچاؤں میں رہا اس میں بھوپیش پکھیل نے اجید جوگی کو یاد کیا جوگی جی کانگریس میں تھے جب یہاں ہم لوگ سنبھلن کے لیکن وہ پارٹی چھوڑ کے گھے اور لوگوں نے کہا کہ وہ پارٹی چھوڑے تھا ہماری سرکار بنی گی سرکار بنانے ان کا یقینہ پارٹی چھوڑ کے نہیں جاتے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی بازار میں جو ہے محبت کے دکان پلی آپ کو لگتا ہے دیس میں جو پرستیتی میں اس کو اور دوسری بات اگر ہم بات کریں تو چلاؤ کو جیتنے کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ فریم کا جو ہتھیار ہے وہ کام آئے گا دیکھیں فریم اس دیس کی پرمپرہ ہے قبیر کے گیتوں میں دیکھیں فریم دیکھیں گھر گروہ دیو کے بات ہیں سب ہمارے نیتا ہیں انہوں نے کبھی نفرت کے آدھار پہ آندولان نہیں کیا فریم کی بات کرتے رہے ہیں تو فریم سے ہی سب کو جوڑا جا سکتے ہیں ہماشل پردیش اور کاناٹک میں جیت سے اتصاہیت کانگریس 36 گڑ کی سطح میں پھر واپسی کے لیے پورا زور لگا رہی ہے پردیش پرباری کماری شیلجا کا کہنا ہے سرکار کی کاریوں سے کاری کرتا خوش ہے ان میں ارجا ہے سرکار کی کام اور کاری کرتا ہی جناو کی رنیتی چناؤ کی نزدیک آنے کے ساتھ ہی وہ نیتا بھی میدان میں آنے لگے ہیں جن کے چناؤ لڑنے کو لے کر سنشے کی ستھی بنی ہوئی دیا پردیش بدان سبا کی ادھیاکش چرنداز مہت نے بھی سبھی اٹکلوں کو خارج کرتے ہوئے چناؤ میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے چرنداز مہت نے پارٹی کے اندر ناراضگی کا بھی ذکر کیا کہا کہ چناؤ سے پہلے سبھی متبھید دور کر دیے جائیں گے چناؤ میں کس آدھار پر ٹکٹ دیے جائیں گے مہت نے یہ بھی بتایا انہوں نے کہا کہ جیتنے والی امیدباروں کو ٹکٹ دیا جائے گا جاتی کا سمی کرن عمر انبھاک کا خیال رکھا جائے گا مہت نے یہ بھی کہا کہ ایک اچھا جتائی تھی کہ اگر میں نہ لڑوں تو بیٹے کے بارے میں سوچا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ میں اوپر والے کے نردیس پر لڑا تھا ان کا عدیس ہے کہ آپ کو چناؤ لڑنا ہے پھر چناؤ لڑنا ہے میں مانتا ہوں کہ تھوڑی سی انکمبنسی فیکٹر آیا ہے وہ بیدھائکوں میں بھی آیا ہے کارکرتوں میں بھی آیا ہے سب کی خائیں پورے نہیں ہوتی تو اپنے پاس چار سال کا سمیہ ہے ان چار مہنوں میں چار سال کا نہیں چار مہنوں میں ہم اسے ٹھیک کریں گے اور ہمارے چھتر سے شرپ چھتیدگڑ اور میں کی بات نہیں کروں گا یہاں کی بات کروں گا یہاں جو ہمارے کارن تھے جو بیج بیچ میں دوریاں بڑھی تھی ان کو سب کو بیت باؤں مٹا کر کے ہم ایک ساتھ چناؤ لڑیں گے اور جیتے برابر ٹکٹ کے بیتران میں اس بات کا خیال لکھا جائے گا کہ جیتنے والے امیدوار کو ٹکٹ دے جاتیگت سمیہ کرن کو دھیان میں رکھا جائے گا عمر کا خیال لکھا جائے گا اور جو لوگ زیادہ مہنت کر سکتے ہیں جو لوگوں کا پاس انوہو ہے ان کو آگے بڑھائے جائے کانگریس خال کی چناؤں میں ملی جیت سے اتصاہ میں تو ہے لیکن انٹی انکمنسی کی فکر بھی ہے ایسے میں ستہ سے لے کر سنگٹھن تن لگاتار جنتہ کے بھی جانے کے ساتھ ہی پارٹی کو بھی ایک جوٹ رکھنے کے پریاست میں جھٹے ہوئے ہیں گوالیے چمبل میں بی جی پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیاں یوہ ووٹرز کی سہارے جیت کی آس لگا رہی ہیں بی جی پی کی طرف سے یوہ ووٹرز کو سادھنے کے لیے سندھیا نے مورچہ سنبھالا ہے تو کانگریس نے بھی اپنے یوہ نیتاؤں کو میدان میں اتار دیا ایم پی کی ستہ کی چابی کہے جانے والے گوالیے چمبل انچل میں مشن دوہزار تیس کی تیاریوں میں پارٹی جھٹ گئی ہے انچل کی چوتی سیٹوں پر پیتالیس فیزی سے زیادہ یوہ ووٹر ہیں ایسے میں نے سادھنے کے پریاس میں پارٹیاں جھٹی ہیں کانگریس جہاں بے روزگاری بھتتا روزگار سہت انی وعدوں کے ساتھ چناؤں میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے تو بی جے پی کو یوہ نیتی سیکھو کماؤ یوجنا کے سہارے جیت کی امید ہے یوہ مدداتاؤں کو رجھانے کے لیے کانگریس سے جیوردن سنگھ لاکھن سنگھ جیتو پٹواری نے موچہ سنبھالا جبکہ بی جے پی کے طرف سے سنگھانے کمان سنبھالی ہے کانگریس کا دعوی ہے کہ انہوں نے یوہوں کو سب سے زیادہ موقع دیئے روزگار کی بات ہویا پارٹی میں کام کرنے والوں کی کانگریس نے یوہوں کا حد آگے رکھا ہے بہت کانگریس بلکل صحیح کہتی ہے جھوڑ تو بولتی ہی نہیں ہے وہ یوہوں نے نہیں بھولے ہیں کہ کانگریس نے 2018 میں کہا تھا کہ یوہوں کو بی روزگاری باتتہ دیں گے تو بی روزگاری باتتہ ملا کیا یوہوں کو اٹھا پندرہ مہنے کے کارکال میں ایک یوہوں کو روزگار کے افسر ملے کیا ماننی ہے شیبراہ شنگ جی نے یوہوں کو ابھی ایک لاکھ لوگوں کی بھرتیاں ہو رہی ہے سرکار کر رہی ہے دوسری طرف سیکھو اور کماؤ یوجنا لاغو کر رہی ہے دس جون سے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی تو کام کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو یوہ جائے گا کہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس لئے نہیں وہ کام کو مہتن دے گا تو جب کانگریس تو شرف وائدے 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 انہیں وائدے ہم یاد کراتے بھی ہیں بی جے پی نے کانگریس کتاوے پر پلٹوار کیا اور کہا کہ یوہوں کے لیے سب سے زیادہ کام بی جے پی نے کیا پارٹی نے دیش میں یوہ نیتی بنائی پردیش میں یوہوں کے لیے سیکھو کماؤ یوجنا لانج کی جا رہی ہے اوڑجا منتری بردمن سنگھ دومر نے کانگریس پر جھوٹے وادے کرنے کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے بی جے پی زمین پر آکر یوہوں کے لیے کام کر رہی ہے کانگریس ہی ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جو یوہوں کو افسر دیتی ہے یوہوں کو آگے بڑھاتی ہے اور دیش میں کانگریس نے ہم تو ایک چھوٹے سوڈھارن ہے ایسے ہزاروں نیتا دیش میں کانگریس نے دیئے ہیں یوہ نیتا دیئے ہیں جو آج دیش کا نیتیتو کر رہے ہیں بڑے بڑے اسثانوں پر بیٹے ہیں چاہے وہ مکھے منتری ہوں یا چاہے وہ جب دیش میں سرکات ہی تو کیندری منتری ہوں پردیش کانگریس کے ادھیکش ہوں ہم بات کریں ادھارن کے طور پر اشوک گہلو جی کی اشوک گہلو جی خود راجستان کے نیسوئی کے پردیش ادھیکش رہے تو ایسے تمام نیتا ہے اور کانگریس پارٹی نے ہی ہمیشہ یوہوں کو آگے بڑھانے میں وشواس رکھا ہے اور یوہ پورن روپ سے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے آج پردیش میں یوہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے روزگار کے لیے یوہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کونیتیوں کو سمجھ چکا ہے اور اب کی بار پورن روپ سے کانگریس کو ووڈ دیکھ کر کانگریس کے سرکار بنائے گا 2018 میں گولیا چمبل انچل کی 34 میں سے 26 سیٹوں پر کانگریس نے جیت حاصل کی تھی جبکہ BJP کے خاتے میں سات سیٹیں آئیں تھی حالانکہ اب چناؤں کے بعد BJP اور کانگریس دونوں کے پاس سترہ سترہ سیٹیں ہو گئی ہیں ایسے میں اب کی بار دونوں ہی پارٹیاں پردیش میں ستہ تک پہنچنے کے لیے انچل میں برہت کے پریاس میں جٹی ہوئی ہے سوشیل کوشک نیوز 18 گولیا ایم پی میں BJP چناؤیر رنانیتی بنانے میں جٹی ہے چناؤں کے پہلے BJP سنگٹھن سے جڑے نیتاؤں کو بڑی ذمہ داری دینے جا رہی ہے یہ نیتا پارٹی کو مضبوط بنانے کے تشہ میں کام کریں گے BJP کی پلاننگ کیا ہے ریپورٹ دیکھئے آپ درپردیش BJP نے آگامی چناؤں کو لے کر اب اپنی تیاریاں تیز کر دی انہی تیاریوں کے بیچ پارٹی کے جو کچھ نیتا ہیں کس طریقے کی ہوگی اور کس طریقے سے کارکرتاؤں کو جمعیداری دی جائے گی بتا رہے ہیں آپ کو اس خبر میں ایم پی میں BJP ایک طرف جہاں کندر اور پردیش کے بلی نیتاؤں کی سبھائے کرا کر جنمت جوٹانے میں لگی ہوئی ہے سنگٹھن بھی مضبوط رہے اسی لے کر بھی پریاس کیے جا رہی ہیں پارٹی نے سنگٹھن سے جڑے نیتاؤں کو بیٹھ کرنے کی نردیش دیئے ہیں جسے کی پارٹی کے انترک ماملوں کو ان بیٹھ 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 رجنیش اگریوال کا کہنا ہے کہ بیٹھ 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 جہاں کانگریس نے چناؤں کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے بیٹھ بیٹھ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار سدھا سکرے رہنے والا سنگٹھن ہے بھوٹ سے لے پردیس اس طرح گتویدی لگاتار جاری اور آپ میڈیا کے لوگ نے بھلی بھاگی دکھا ہوگا تو سامنے پرچکچ بھاگی داری بھی کی ہوگی دوسری بات ہے کہ کانگریس نے چناؤں کی درشتی سانس لینا بھی پرارم بھائی کیا ہوگا جب ہم نے اپنے بھویس کو لے رڑنیتی کو ساکھا روپ دینا شروع کر دیا تھا بہت بات ایسی ہے کہ ہم رڑنیتی وں سنگ فنگ جو ہے دو ہزار اٹھ میں بھی یہ ہی سنگ تھا تو سرکار کیوں نہیں بنائے تھے یہ سنگ پورا بھشت اچار کے پیسوں میں پارٹنر بن چکا ہے سرکار کے خلاف سنگ کی بولنے کی امت نہیں بڑے چائی ترمان بنتے ہیں ما کال گھوٹ آلہ ہوا بیاپم گھوٹ آلہ ہوا ڈمپر گھوٹ آلہ ہوا باند گھوٹ آلہ ہوا پیس کی پرکش میں گھوٹ آلہ ہوا سنگ کے موہ پر دہی جمع ہوا ہے کیوں نہیں بولتا سنگ تو سنگ کتنا بھی کچھ کر لے ایک ہی سنگ چلے گا مدی پردیش میں کمال ناد بیجے پی جانتی ہے کہ ستہ تک پہنچنے کے لیے سب کا ساتھ اور وشوہ ضروری ہے جنتہ کو تب ہی سادھا جا سکتا ہے جب سنگ تھن ایک جٹ ہو کر کام کرے اور اس کے کار کرتاؤں پر شہر ادھاکش کی پیٹھائی کار روپ ہے بیجے پی دفتر میں جو ٹھوٹے ہیں کار کرتا ان دور سے کبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر بیجے پی نیتہ اور کار کرتاؤں کے بیچ بیواد ہو گیا ہے تصویر بھی آپ کے سامنے یہ بیجے پی کار کرتاؤں پر شہر ادھاکش کی پیٹھائی کار بیجے پی کار کرتاؤں اس سے میجھٹے ہوئے ہیں کہہمہ گہمی کا ماحول ہبر ان دور سے جہاں بیجے پی نیتہ اور کار کرتاؤں کے بیچ بیواد کی خبر ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں بیجے پی دفتر کی تصویر رہے ہیں اندور بیجے پی دفتر کی بیجے وائی ایم کے شہر ادھاکش سے ویواد ہوا ہے شبھین درگوڑ کے پتا پر گلت ٹپڑی پر کار کرتا کرتاؤں پر شہر ادھاکش کی پٹائی کا آروپ لگ رہا ہے بیجے پی کار یا لیم کار کرتا جو ہوئے ہیں گہمہ گہمی کا ماحول ہے اندور سے بڑی خبر جہاں بیجے وائی ایم کے شہر ادھاکش سے بیواد ہوا بیجے پینیتا اور کار کرتاؤں کے بیچ بیواد ہو گیا ہے بیجے وائیم کے شہر ادھاکش سے بیواد ہوا ہے شبھین درگوڑ کے پتا پر غلط ٹپڑی پر کار کرتا بھڑ گئے ادھاک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے اندور سموا داتا ویکاس سنگھ چوہان ہمارے سان جڑ گئے ہیں ویکاس کیا کو جانکاری ماجرہ آخر ہے کیا پورا ڈانکاری ہے کی پردیس منتری جو شبین گوڑ ہیں ان پر ان پر پریوار کے موت کے بعد ایک گتھے ٹپڑی سے یہ ناراض تھے سی واجہ سے آج گیانی ڈھاوی پر دونوں پکچ آمنے سامنے ہوئے اور جم کر بیباد ہوا مارپیٹ کی جو گھٹنا سی لیے نگر اتر کے سامنے جٹے ہوئے ہیں پکاس بہت دھنواد آپ کا جڑنے کے لیے موپال سے قبر ہے جہاں گرمی کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر نے آدھیش دیا ہے 19 جون سے پہلے سکول نہیں کھولے جائیں گے سرکاری پرائیویٹ سبھی سکول کے لیے آدھیش کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر کا یہ فیصلہ مدبردیش میں اس سمیہ ادھکان شجلیں ایسے ہیں جہاں آسمان سے آگ برس رہی ہے پارا لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے بھیشن گرمی ہو رہی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر کا آدھیش ہے کہ 19 جون سے پہلے وں جون سے پہلے سکول نہیں کھولے جائیں گے بھیشن گرمی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے جتندر ہمارے سان جڑ گئے ہیں بھوپال سمبادت جتندر آچھا فیصلہ کلیکٹر کا بلکل اسمیت اگر بات کریں تو کلیکٹر بھوپال نے گرمی کا تاپمان لگت بڑھ اسے دیکھتے ہوئے جلے کے سبی سرکاری اور پرائیوٹ اسکول انہیں انیس جون سے پہلے نہیں کھولے جانے کا عادیش دیا ہے بچوں کو گرمی لگ سکتی ہے تاپمان لگت بڑھ اتری ہو رہی اس لیے انیس جون سے پہلے کسی موسیقی